بیچارے نے روزہ توڑا اپنا دیکھو دوست کے لیے روزہ توڑ دیا اب یہ اب یہاں سے یہ فتوہ مت لے کے چلے مولی صاحب نے کہا ہے رمضان میں کوئی دوست آئے تو جلدی سے روزہ توڑ دو رمضان کا روزہ نہیں روزے کی بات ہے نفل روزے کی بات ہے عام روزہ نفل روزے میں بھی اگر خاص نفل روزہ ہے مثال کے طور پر محرم کی دستاریق کا روزہ ہے عرفہ کا نو تاریق کا روزہ ہے وہ نہیں توڑیں گے عام نفل روزہ ہے اور کوئی وجہ آگئی تو آپ تو حضرت ابو دردہ نے روزہ توڑا دیا کھانا کھایا تو اس کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھی رات عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی رات کا حصہ آیا حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تحجد کی نماز پڑھنے لگے حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ رک جاؤ اے ابو دردہ بھی تحجد کی نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی رک جاؤ جب آدھی رات ہو گئی حضرت ابو دردہ کھڑے ہو کر کے تحجد پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے سلمان فارسی نے کہا رک جاؤ ابھی تحجد پڑھنے کا ٹائم میں ہوا ہے اور رات گزر گئی جب رات کا آخری پہرا گیا آج کے دور کے ہی صاف سے ہم کہہ سکتے کہ رات کے دو بج گئے دھائی بج گئے تین بج گئے تب حضرت ابو دردہ نے کہا حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابو دردہ اب یہ بہترین ٹائم ہے تحجد پڑھنے کا اب آپ کھڑے ہو کر کے آپ بھی تحجد پڑھی اور میں بھی آپ کے ساتھ تحجد پڑھتا ہوں دونوں دوستوں نے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے تحجد کی نماز پڑھی اس کے بعد جب تحجد پڑھ چکے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے میرے بھائی ابو دردہ ایک دن میں آپ کے گھر آیا میں نے دیکھا کہ میری بھابی کے بال میں نہ تو کنگی ہے نہ بال میں انہوں نے تیل لگایا ہے نہ کپڑے میں خوشبو لگائی ہے میں نے اپنی بھابی سے پوچھا میں نے آپ کی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہلیہ بنا کے رکھا ہے تو آپ کی بیوی نے مجھ سے بتایا کہ میرے شہر ابو دردہ کو اپنی بیوی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میں کس کے لیے بال میں تیل لگاؤں میں کس کے لیے اپنے بالوں میں کنگا کروں میرے شہر کو تو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اے ابو دردہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّ اے ابو دردہ آپ کی بیوی کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اے ابو دردہ سب کو سب کا حق دیجئے تب جا کر کہ آپ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز کا ٹائم ہوا حضرت ابو دردہ مسجد میں آتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کو پورا معاملہ بتاتے ہیں اور پورا معاملہ بتانے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آج سلمان فارسی نے میرا روزہ تڑوا دیا آج اس نے تحجد کی نماز میں رات رات بھر پڑھتا تھا اس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے پڑھوائی اور آخر میں سلمان فارسی نے ایسی ایسی بات کہی ہے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابو دردہ صدق سلمان سلمان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سلمان بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے تو یہ اسلام ہے میرے بھائی اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے اسلام ایک مکمل لائف شٹائل کا نام ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جب بازار میں جائیں جب آپ کاروبار کرنے جائیں جب آپ بزنس کرنے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو بزنس کرنے جا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے وہ جائز ہے کی نہ جائز ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں آج ہمارے بہت سارے نوجوان موبائل کے اوپر تنپتی گیم کھیل رہے ہیں آج موبائل کے اوپر بہت سارے ایسے ایپ آتے ہیں جو جوا کھیلا جاتا ہے اور ہمارا نوجوان ان ایپس کے اندر جوا کے ذریعے پیسہ کمار آئے ہو سکتا ہے کہ آپ لاکھو کروڑوں کمالیں مگر جس چیز کو شریعت نے جوا قرار دیا اور جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا میرے بھائیوں اس کمائی کے ذریعے آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آسکتی کبھی برکت نہیں آسکتی آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا انسان اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک پانچ سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا پہلا سوال کیا جائے گا میرے بندے تو نے چالیس سال کی پچاس سال کی ساٹھ سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَابْلَا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْتَسَبَهُ تو نے مال کہاں سے کمائا سود اور پیاش سے کمائا رشوت سے کمائا جوا سے کمائا سٹے سے کمائا کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمائا موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمائا تو نے پیسہ کہاں سے کمائا چوتا سوال وَفِي مَا أَنْ فَقَهُ تو نے مال کہاں پر کھرچ کیا اور پانچمہ سوال وَمَا زَعَمِلَ فِي مَا عَلِمَةُ تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا تو یہ ہے اسلام اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی دیتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ تو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں میں پھر سے وہی آیت ریپیٹ کر رہا ہوں سورہ نحل کی قرآن کی چودہ میں پھرے کی آیت مردوں کو بھی آیت یاد کر لینی چاہیے عورتوں کو بھی آیت یاد کر لینی چاہیے اس آیت میں فارمولہ بتایا گیا کامیابی کا مَنْ عَمِنَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا ہم اسے پاک عزا زندگی عطا فرمائیں گے ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنا رسے موبائل پر میسے جایا ناغپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی گہر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے لڑکی کا نام شما بانو لڑکی کا نام شما بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب مسلمان لڑکی ہے اور شوہر کا نام کیا ہے منوہر منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے اور اوپر عوم کڑے شائنما بھی لکھا ہے اور نیچے باقاعدہ ہندو پدتی کے مطابق شادی کرنے کی اور ویباہ کرنے کی بات لکھی یہ حالات ہیں آج یہ حالات ہیں آج آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی مہراشتہ کے اندر سے ریپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے گھوٹ میریج کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورت کر لیا اپنے مذہب کو بدل دیا میرے بھائیوں ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈھوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توہید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے ہماری بیٹیوں آج آج عشق اور محبت کے جھونٹے ڈھکوس لے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہرے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے اے سمیہ تو محمد کے دین کا انکار کر دے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے اے سمیہ میں تجھے ٹورچر نہیں کرنا چاہتا میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا میں تیری تیرے بیٹے امار کی سامنے اور تیرے شہر یاصر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا اے سمیہ اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا مگر سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے اگر دنیا میں پیسے کمالی ہے دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ان کو ننگا کر دیا گیا باپ کے سامنے ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر گیا ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا میرے بھائیوں ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکرات تھی جو آرزو تھی وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا او میری پیاری ماں و بینوں آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی او میرے نوجوان ساتھیوں آج چند ٹکوں کے وسلم اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑی ہاں بلال حبشی کوئی ہنڈسوم تو نہیں تھے کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے کالے کلوٹے تھے حبشا کے رہنے والے تھے جیسے سارے حبشی ہوتے ہیں ویسے بلال بھی حبشی تھے لیکن اے بلال تیرے کالے اور تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا اے بلال اس دل کا کیا کہنا اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگلا رہا ہے اور تیری پیٹ کی چربی پگل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر اے بلال میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے تو اسلام کو چھوڑ دے تو یہی اقرار کر لے کہ ہمارے تین سو ساکھ جو ہمارے بطھ ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشاں ہیں وہ تیرے رب ہیں وہ تیری مدد کرنے والے وہ تیری بگڑی بنانے والے ہیں اے بلال ہم تجھے چھوڑ دیں گے بلال تو خوبصورت تو نہیں ہے تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈ سم تو نہیں ہے تیرا ہیئر اسٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے مگر اے بلال تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے بلال نے اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارہ کر لیا اپنی پیٹ کی چربیوں کو پگھلانا گوارہ کر لیا مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا احد 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 میرا رب ایک ہے میرا معبود ایک ہے میری پیشانی جھوکے گی تو اسے ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی میں تمہارے تین سو ساٹھ معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا تو میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب میرے نوجوان ساتھیوں آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ دے گا